سمیر ساگر پوکھرے پر ہوئے عوید نرمار پر شنیوار کو ایک بار پھر دلہ پر شاسن کا بلڈوزر چل گیا موقع پر پہنچے ایس ڈی ایم صدر گورو سنگھ سوگروال تحصیل دار صدر ڈاکٹر سنجیو کمار دچھر سہید تحصیل صدر کی ٹیم نے عوید اتی کرمن کو ہٹایا اور کہا کہ سمیر ساگر کو پھر سے پوکھرے کا سوروب دیا جائے گا جس سے مہانگر کو جل بھراو کی استیتی سے چھٹکارا دلائے جا سکے غور طلب ہے کہ سمیر ساگر تال کے ساتھ اکڑک سے ادھک بھومی کو بھو مافیاؤں دورہ مٹی پارٹ کر موٹی رقم لیتے ہوئے بیج دیا گیا اب دلہ پر شاسن ہائی کورٹ کے نردے شانوسر عوید طریقے سے خریدے گئے پلاٹوں کو خالی کرا رہا ہے کچھ پلاٹ خریداروں کو اپتی ہے کہ ہم کاشتکاروں سے اپنے پلاٹوں کو آواز کے لئے ریجسٹری کرائے ہیں جبکہ پر شاسن کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کا مول خیوٹدار سے ریجسٹری ہے ان سے وارتہ کیا جائے گا جو لوگ بھوم آفیاؤں کے دورہ اپنے پلاٹوں کے ریجسٹری کرائے ہیں وہ عوید طریقے سے ریجسٹری کرائے ہیں جو غیر قانونی ہے اس لئے آپ لوگ اپنے اپنے پلاٹوں کو خالی کر دیں اور قانونی کاروائی سے بچیں اس سامنے میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم صدر آئی پیس کورا سنگ سوگر وال نے بتایا یہاں ہماری پیس کورا سنگ سوگر وال نے بتایا ہے یہاں پہ جتنے لوگ بھی کھڑے ہیں بھی وجہ ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے جو درسک کے روپ میں کھڑے ہیں وہ سبھی لوگ یہاں سے ترنٹ میریہ یہ کھالی کرے ہیں یہ کچھ کا نام نوٹ کر کے ہیں جنرلی میریہ کھالی کریں جو درسک کے روپ میں یہاں پہ کھڑے ہیں بے وجہ یہاں پہ کھڑے مطر ہیے آپ لوگ بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ کھڑے ہیں ساگر کا آتھگونہ پچھلے بار ہم نے مارچ مہینے میں بھی یہاں پہ ستھائی اور ایس تھائی اتھگونہ کو اٹھایا گیا تھا چونکہ پیمائش بھی پوری کر لی گئی تھی لوگ ڈاؤن کے چلتے ایک چیزیں ہونی پائیں تھی آگے تو ان کو نوٹیز ووٹیز دیکھیں سب کو چار مہینے سے جو اتیگمت تھا پر یہاں دیکھنے میں آیا کہ پچھلے چار مہینے جب ہم نے مارچ میں ہٹایا باپس سے اس پہ بھی اتیگمت کر لیا تھا ان لوگوں نے تو اس کو ہٹایا گیا ہے اور بھی ہٹایا جائے گا تال کو اس کے مول سروپ میں لائے جائے گا لگ بگ اس پہ کوری پیمائش کی جا چکی ہے اور جو شہر کی بیچ اس طریقے کا تال ہے جو بارش ہو رہی ہے برسات کا سیزن ہے جل بھراب کی سمسیاں جو بنی ہوئی ہے شہر میں اس کا بہت بڑا کرانہ ایسا ہے کہ اس طریقے کی جل سروت ہیں اس پہ لوگوں کی اتیگمت کر کے اس پہ مکان بنا لینا کانگریڈ بچھا کے اس پہ اتیگمت کر لینا تو اس تال کو اس کے مول سروپ میں لانے کیلئے ہم نے یہ پریاست کیا ہے ڈی ایم سر کے نردیشن میں ہم یہ پریاست کر رہے ہیں مارچ مہینے میں ہم نے تحصیل صدر نے پورا تال سمیر ساگر سے ایس تھا ایس تھے ایس تھے اتیگمت ڈھڑایا تھا اب جو کچھ بھی شیش اتیگمت رہے گیا ہے اس کو بھی آگامی دنوں میں ہٹایا جائے گا اور اس کے مول سروپ کو اس پہ لائے جائے گا کچھ آستائی نیرمار کی ہے جو ریجسٹری بہنامہ کی بات کی جا رہی ہے وہ بہت بڑے مومافیاں ہیں کچھ کچھ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف ہم جانچ پڑتال کر رہے ہیں جو بھی ویکتی اس گورک دھندے میں شامیل سنلپت ہے اس سب پہ ہم FIR کی بھی کاریوائی کر رہے ہیں ایک بار ہم جانچ بھی کر رہے ہیں لگ بگ ہماری جانچ پوری ہو چکی ہے اور چار پانچ نام نام نکل کے بھی آ رہے ہیں اس میں سے ایک بار ہم جانچ چل رہے ہیں جو ریجسٹری بہنامہ ہے کیونکہ تال سپریم کورٹ ماننے ہیں ہائی کورٹ سب کا یہ کہنا ہے کہ تال کی زمین پہ تال کی نوائیت کو بدل نہیں سکتے ہیں بٹ کسی بھومافیاں کے چلتے اور اس میں انہیں ان لوگوں کے چلتے اس پہ ایسا کارے ہوا ہے تو بول دیا گیا ہے سب لوگ جان بھی رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ تال کی زمین ہے اور اس پہ کسی بھی ترکار کا تک منات ان کے دوارہ جو بھی کیا گیا ہے وہ بھی جان رہے ہیں کہ ہم نے عوید کیا ہے تو اسی لئے کئی لوگوں نے خود ہی ہٹا لیا تھا مارچ مہینے میں بھی لیکن جو بچا کچھ ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے اور تال کے مول سروپ میں لائیں گے تاکہ شہر واسیوں کو خاص کر گورکپور واسیوں کو جو شہر کی بیچو بھی جس طریقے کی جو وارٹر باؤڈیز ہے جس پہ اس طریقہ گاتھی کرمڑ ہے جل بھراپ کی جو سمسیاں بنی ہوئے اس سے نجات اس طریقے کی جو سمسیاں اس طریقے کی جو سمسیاں